ویلکم سٹوڈینٹس آج ہم ہائپرٹینیو سائٹ پاسٹلیٹ کے اوپر بات کریں گے اور سمجھیں گے کیا کنسپٹ ہے اس کا بسیکلی جب ہمارے پاس دو رائٹ اینگل ٹرائنگلز ہوتی ہیں جیسے اے بی سی ٹرائنگل اور ڈی ای ایف ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہائپرٹینیوز ہیں دونوں ٹھیک ہے دونوں ٹرائنگلز کے ہائپرٹینیوز ہیں یا پس میں کانگرنٹ ہیں اور کوئی سی ایک کرسپانڈنگ سائٹ کانگرنٹ ہو تو دونوں ٹرائنگلز جو ہوتی ہیں وہ کانگرنٹ ہوتی ہیں اب یہ بات کیسے ثابت ہو سکتی ہے اس پر ہم نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پر ایک ٹرائنگل جب ڈراؤ کی تو میں نے اے ورٹیکس کے اپوزٹ سمال اے سائٹ لگ دی بی کے اپوزٹ سمال بی اور سی کے اپوزٹ سمال سی اسی طرح یہاں بھی ہم نے ڈی ای ای ایف جو ہیں سائٹس کو ریپیزنٹ کر دیا ٹھیک ہے اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بی جو ہے ٹھیک ہے بی سائٹ جو ہے وہ دوسری ٹرائنگل میں جو ہم ہے پس ای سائٹ ہے یہ چونکہ کرسپانڈنگ سائٹس ہیں اور ہائپرٹینیوز ہیں یہ آپس میں ان کی میئرمنٹ برابر ہے اسی طرح جو اے بی سائٹ جس کی میئرمنٹ سی ہے اور یہاں پر جو ڈی ای سائٹ ہے جس کی میئرمنٹ ایف ہے یہ بھی آپس میں کیا ہے جی برابر ہے یہ اب گیون ہے ٹھیک ہے اب ان کی بیس کے اوپر ہم نے بات ثابت کرنی ہے کہ دونوں ٹرائنگلز کانگرنٹ ہیں جو کہ اس وقت ہمارے لیے پاسٹلیٹس ہم جانتے ہیں وہ سائٹ اینگل سائٹ پاسٹلیٹ ہے اینگل اینگل سائٹ پاسٹلیٹ ہے یا سائٹ 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 پاسٹلیٹ ہے جن میں سے کوئی بھی اس وقت ہم اپلائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر کنسٹرکشن کرنی پڑھ رہی ہے میں نے گرین کلر میں یہاں پر کنسٹرکشن شو کی ہے جسے آپ ڈاٹڈ لائن میں شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کنسٹرکشن میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈی ای کے پرپینڈی کلر یہاں پر ایک لائن سیگمنٹ ڈراؤ کی ہے ای ایم ٹھیک ہے جس کی میئرمنٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ای سے لے کر جو ایم ڈسٹنس ہے وہ اتنا ہے جتنا بی سے لے کر سی ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ریزن ہے یہ بھی آپ سمجھیں گے یہ بھی میں آپ کو بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے دیکھیں جی اس میں جو مین ریزن ہے وہ ہم نے بیسیکلی یہاں پر چونکہ ہم ڈریکٹ اے بی سی ٹرائنگل کو دی ای ای ایف ٹرائنگل کے کانگرنٹ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ٹرانزٹی پراپٹی کو آف کانگرنسی کو یوز کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ ہم پہلے اے بی سی کو کسی طرح دی ای 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 ساتھ کانگرنٹ شو کریں گے ٹھیک ہے اس کا اس سے ریلیشن لے کے آئیں گے پھر ہم جو ہے وہ اے بی سی کو جو ڈی ای 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 ایف کے کانگرنٹ کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اسے ہم ایک ڈریکٹلی ریلیشن نکال رہے ہیں ٹھیک تو اب یہاں پر ہمارے پاس جب ہم ون ٹو ون کونسپونڈنس لیتے ہیں ان دو ٹرائنگلز میں ٹھیک ہے جی اے بی سی ٹرائنگل میں جو کہ رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس دوسری رائٹ اینگل ٹرائنگل آ رہی ہے جو کہ ہمارے پر دی ای ای ماری ہے اس میں ہم ون ٹو ون کرسپانڈنس لے رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ بی ورٹیکس پہ بھی نائنٹی ڈگری اینگل بن رہا ہے اور ای ورٹیکس پہ بھی نائنٹی ڈگری اینگل بن رہا ہے دونوں برابر ہیں ٹھیک ہے میرمنٹ میں کرسپانڈنگ اینگلز ہیں کانگرنٹ ہیں اسی طرح سے جو ہمارے پاس ای بی سائیڈ ہے اور ہمارے پاس دی ای سائیڈ ہے یہ دونوں بھی آپس میں کہاں جی کانگرنٹ ہے یعنی یہاں میں نے کہا تھا سی اور ایف آپس میں برابر ہیں میرمنٹ میں ٹھیک ہے اسی طرح جو بی سی سائیڈ ہے بی سی سائیڈ ہے اور ای ایم سائیڈ ہے یہ آپس میں کانگرنٹ ہے اور یہ کانگرنٹ کس وجہ سے ہیں یہ کانگرنٹ کانسٹرکشن کی وجہ سے کہ ہم نے ان کی کانسٹرکشن برابر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آگے جیسے ہم ریزنز لکھتے ہیں سٹیٹمنٹس کے وہ بھی میں نے آپ کو یہاں پر بتائیں ساتھ ساتھ تو اب یہاں پر جو پاسٹلیٹ ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس سائیڈ اینگل سائیڈ پاسٹلیٹ جس کی بیس پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اب یہ ٹرائنگل اے بی سی اور جو ہمارے پاس ڈی ای ای ایم ٹرائنگل ہے یہ دونوں آپس میں کیا ہیں جی کانگورنٹ ٹھیک ہو گیا اب جب ٹرائنگلز اب اس پر ہمارے پاسپر ہماپس میں designing ہم نکال سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس ٹرائنگل کا ہائپارٹی نیوس ہے جو کہ ڈی ا ایم ہے ٹھیک ہے اور اس ٹرائنگل کا جو ہائپارٹی نیوس ہے وہ ром ấyے سی ہے ٹھیک ہے یہ آپس میں کیا ہوں گے جی کانگورنٹ ہوں گے یعنی اس کی میرمنٹ ہونگے بی攻들 بھی ہمارے پاس کس کے برابر ہے ڈی ایک برابر ہوگی ٹھیک ہے چونکہ اس ترائینگل کا ہائپارٹنیوں کی مییرمنٹ بی ہے اور پلس اس میں جو ہمارے پاس سی ورٹیکس پر اینگل بن رہے اس کے کروسبانڈنگ ڈئی ایم ٹرائینگل میں ایم ورٹیکس پر اینگل بن رہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپس میں کیا ہو جائیں گے جی کاؤنگورنٹ ہو جائیں گے یعنی فرس کریں اگر سی ورٹیکس پر تھیٹا اینگل بن رہے تو ایم ورٹیکس پر بھی کون سا اینگل بنے گا جی تھیٹا اینگل ہی بنے گا اور اب اگر آپ اس ٹرائنگل کو جو کہ ہمارے پاس دی ایم ایف ہے اگر یہ بڑی ٹرائنگل جو ہمیں نظر آ رہی اگر میں اس کو شیڈ کر دوں تو اور آپ کو یہاں پر پراپر یہ نظر آ جائے گی ٹرائنگل یہ دیکھیں جی جس کو میں نے شیڈ کی اب یہ ایک ٹرائنگل ہے ہمارے پاس صحیح ہے اور اس ٹرائنگل میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی یہ دو سائیڈز یہ دو سائیڈز آپس میں کیا ہیں اینگل بنے گے وہ بھی برابر ہوں گے اگر یہ ایم ورٹیکس پہ تھیٹا اینگل بن رہا تو ایف ورٹیکس پہ بھی جو اینگل بنے گا وہ تھیٹا ہی بنے گا ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو اے بی سی ٹرائنگل میں جو سی ورٹیکس پہ اینگل بن رہا تھا ٹھیک ہے وہ کس کے برابر تھا جو کہ ایم ورٹیکس پہ اینگل بن رہا ہے اور ایم ورٹیکس پہ جو اینگل بن رہا ہے وہ کس کے برابر ہے جو کہ ایف ورٹیکس پہ اینگل بن رہا ہے یعنی یہاں پہ بھی ٹرانزیٹی پراپرٹی آف ایکوالیٹی یوز کرتے ہوئے اینگل کے حالے سے ہم یہ بات کریں کہ سی اینگل اور ایف اینگل آپس میں کیا ہیں جی کانگرنٹ ہے ٹھیک ہے اب اب ہم کیا کرتے ہیں جو میں پاس اب ٹرائنگل ہے جس جس کے بارے پہ اب ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں پر اس ٹرائنگل کو چونکہ ہم نے جس کو میں نے براؤن کلر میں دارک براؤن کلر میں شیڈ کیا ہے اب ہم اس ٹرائنگل اے بی سی اور ڈی ای ایف کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر ہم ان میں ون ٹو ون کرسپانڈنس لیں تو یہاں سے ہم کیا بات ثابت کر سکتے ہیں اس کو جاں سمجھتے ہیں دیکھیں ان دونوں ٹرائنگل میں ہمارے پاس جو ایف سب سے پہلی بات کے جو ڈی ای ایف ٹرائنگل اس میں ایف ورٹیکس پہ جو اینگل بند رہا اور اے بی سی ٹرائنگل میں جو سی ورٹیکس پہ اینگل بند رہا ہے یہ کرسپانڈنگ اینگل ہے اور آپس میں کیا ہے جی کانگرنٹ ٹھیک ہے اور اسی طرح جو ہمارے پاس ای ورٹیکس پہ اس ٹرائنگل میں ڈی ای ایف ٹرائنگل بند رہا اور اے بی سی ٹرائنگل میں جو بی ورٹیکس پہ اینگل بند رہا ہے دونوں 90 ڈیگری کے ہیں یعنی یہ میرمنٹ میں آپس میں برابر ہیں کرسپانڈنگ اینگل ہیں کانگرنٹ ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس اس ٹرائنگل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا ہائپارٹینیوز ہے بی جس کی میرمنٹ کیا تھی جی بی تھی اور یہاں پہ جو ہائپارٹینیوز آ رہا ہے وہ آپ کے پاس کیا رہا ہے ای آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کوئی یہ چونکہ ایک سائٹ تو ہے ٹرائنگل کی ایک سائٹ تو ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کورسپانڈنگ سائٹس بھی ہیں اور کانگرنٹ بھی ہیں ٹھیک ہے گیون ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ گیون تھیں یہ ہم نے پرووز کیا اور یہ ہم نے کہا کیا تھا جی یہ بھی گیون ہے کیونکہ دونوں آ رائٹ اینگل ٹرائنگلز ہیں تو یہاں پر پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو ای بی سی ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے یہ کانگرنٹ ہو گی ہے کس کے ساتھ جی ٹرائنگل دی ای ایف کے ساتھ اور کس پاسولیٹ کی بیس پر ہوئی ہے یہ ہمارے پاس اینگل اینگل سائٹ پاسولیٹ کی بیس کے اوپر کانگرنٹ ہوگی ہے تو اس طرح سے ہم نے بات ثابت کر لی کہ جب بھی دو رائٹ اینگل ٹرائنگلز کے ہائپرٹینیو سائٹ اور کوئی سی ایک کرسپانڈنگ سائٹ کانگرنٹ ہوگی تو دونوں ٹرائنگلز ہوں گے وہ کانگرنٹ ہوں گے